نیو سکسٹین دیجیٹل میں آپ سب ہی کا قیر مقدم ہیں بینگلو شہر میں ہندو مسلم بھائی چاری کی اکنوکھی اور بہترین مثال یوں تو ہم سب نے بہت بار دیکھا ہے کہ لوگ عام طور پر اپنی عید تیوہار کشیاں جشنل جلسہ سب ہی اپنے گھروں اپنے علاقوں میں اپنوں کے ساتھ مناتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے ملک میں ہندو مسلم اور سبی قوم کے ساتھ بھائی چاروں کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی خوشیوں اپنے جشن جلسوں کو دوسرے غیر مسلم بھائیوں کی علاقوں میں انہی کے ساتھ بڑے ہی جوش و کروش کے ساتھ مناتے ہیں میں مسلم ہوں تو ہندو ہے ہے دونوں ہی انسان لا میں تیری گیتہ پڑھ لوں تو پڑھ لے قرآن اپنے تو دل میں ہیں دوست بس ایک ہی ارمان ایک ہی تھالی میں کھائے سارا ہندوستان جی ناظرین ہندو مسلم بھائی چارے کی یہی انوکھی مثال کو قائم کرتے ہوئے سالانہ جلسہ جلسہ سیدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ اکٹوبر دوہزار تئیز بروز ایتوار غیر مسلم بھائیوں کے علاقے اور ان کی زمین پر مدرسہ حازہ چکبانوار بینگلور میں بڑے ہی قوبصورت انداز میں منقب کیا گیا یہ شاندار اور انوکھا جلسہ صدر المساجد یشمن پور بینگلور آلی جناب الحاج یس منور شریف صاحب کے زیر صدارت میں کیا گیا یہاں پر حافظ و قاری محمد عاشق علاہی بشکاتی نے اپنے قوبصورت آواز میں قرارت فرمائی ساتھی خاری محمد عرفان صاحب قاسمی آٹی نگر بینگلور نے بڑے ہی انوکھے اور بہترین انداز میں یہاں پر نات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا اس بہترین جلسے میں امام قطیب مزید منہ مٹڑا حلی بینگلور حضرت مولانا حافظ خاری محمد حمائی صاحب رشادی نے بڑے ہی بہترین انداز میں بیان فرمایا بتا دیں کہ اس سالانہ جلسے میں بڑے ہی اچھے انداز میں عورتوں کے لیے بھی پردے کا خاص طور پر انتظام کیا گیا تھا آخر میں یہ بتاتے ہوئے چلیں کہ ہندو مسلم بھائیچارے اور ان کے بیچ کی آپسی محبت کو عام کرنے کے پیغام کو سب ہی عوام تک پہنچاتے ہوئے یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی بہترین انداز میں مکمل ہوا آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس پیار و محبت سے بھرے جلسے کی مزید تفصیلات موسیقی 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 حدیث صحیح ہے بلکہ محافظ سنت ہے محافظ شریعت ہے محافظ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سنت سنت متدابلہ ہے اس لیے ہم لوگوں کہیں گے ان محافظین کو مخالفین مت رہو موسیقی 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 موسیقی